بسم اللہ الرحمن الرحیم گرشن نشست میں ہم نے یہ جانا کہ بدر میں عذاب کی جو پہلی قسط نازل ہوئی اس کے بعد قرآن مجید نے وہ کیا مکمل لحے عمل مسلمانوں کو دیا اور کیا منظر نامہ تھا عملی طور پر میدان میں کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی وہ کیسے روبے عمل ہوئی دو باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ جاریت کا خاتمہ اب مسلمانوں کا مشن تھا کہ اگر حملہ ہوگا تو پھر جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا اور پھر اگر مسلمان جاتے ہیں حج عمرے کے لیے اور وہاں پر بھی ان کو مارا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بھی ایجاد دے دی گئی کہ اب وہ بھی باہم لڑیں گے اس وقت تک کہ جس وقت تک پھر سب کے سب ختم نہ ہو جائی یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا تھا کہ عہد اور عذاب کے اندر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی وہ کیا سکیم تھی انتحان کی آزمائش کی جس سے خود مومنین کو گزارنا تھا میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ آگے بڑھیں عذاب تک ہم پہنچ گئے عذاب کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب عذاب کیسے نافذ ہونا تھا آگے بڑھنے سے پہلے پھر یاد کر لیجئے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ یونس میں جو اللہ کا قانون ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے ہیں تو فائزہ جا رسولہم قضیہ بینہم بالکست وہم لا یذبمون پھر اللہ کا فیصلہ اس قوم کے لیے صادر ہوتا ہے یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین میں سے اولین مخاتبین کے لیے کس طرح صادر ہوا جن کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں مشرقین کہتا ہے ان میں سب سے پہلے سب سے بڑھ کر جو حیثیت حاصل تھی وہ قریش کو حاصل تھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے میں نے ارس کیا تھا کہ محلت دینا پڑی یعنی فوری طور پر عذاب نہیں آیا محلت دینا پڑی منکرین کو اور محلت کی وجہ بتائی تھی کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری قوم نے انکار کر دیا بہت سے لوگ تھے بستیوں میں تھے علاقوں میں تھے خود بکے کے اندر تھے جو ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے یا ایمان لا چکے تھے اور اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے محلت دینا پڑی محلت کے اس عرصے کا لا عمل پشلی نشست میں زیر بحث تھا یعنی ظاہر ہے کہ یہ وقت گزارنا ہے اس میں اب کیا کرنا ہے اس کا پہلا حصہ کیا تھا کہ جنگ کی صلاحیت ختم ہو جائے جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں وہ جارہیت نہ کر سکیں یہ معاملہ احضاب کے موقع تک پہنچتے پہنچتے پوری طرح ختم ہو یعنی اب جارہیت کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب کے بعد یہ فرمایا کہ اب قریش کبھی ہم پر حملہ ور نہ ہو سکیں گے تو وہ پہلا مقصد کیا تھا یہ بڑی حد تک حاصل ہو گیا دوسری چیز کیا تھی دوسری چیز یہ تھی کہ اگر مسلمان جیسے کہ ان پر یہ فرض ہے مکہ جاتے ہیں جس طرح کہ ان کے ہاں یہ عبادت تیہ ہے عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں اور وہاں اگر مضاحمت پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے تو یہ موقع ہے یعنی احضاب کے بعد پانچ میں یہ مارکہ ہوا یہ احضاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ کیا فیصلہ کیسے کیا اس میں بھی دیکھئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی برائراث نگرانی اور رہنمائی میں ہو رہا ہے یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رویہ دکھایا گیا یہ آپ جانتے ہیں کہ وہی کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں اس میں جس طرح یہ ہے کہ جبریل آئیں گے یا کوئی بات دل میں ڈال دی جائے گی یا اللہ کا کلام نازل ہوگا اسی طرح بہت سی رہنمائی رویہ میں بھی کی جاتی ہے رویہ دکھایا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مسلمان آپ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کا رویہ تھا جو ظاہر ہے کہ وحی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے آپ نے اس کو اللہ کا عماض سمجھا میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر مسلمان عمرہ کے لیے جائیں اگر مسلمان حج کے لیے جائیں اور وہاں مضاحمت پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے وہ سورہ بکرہ میں بتا دیا گیا تھا وہ آیات ہم نے پڑھ لی تھی اس میں پوری تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ جنگ اگر درپیش ہو گئی تو تم کیا کرو گے اور جنگ کا آخری حدف کیا ہوگا یعنی وہ جنگ پھر اس وقت رکے گی جب آخری حدف کو حاصل کر لیا جائے گا وہ آخری حدف کیا ہے منکرین کو سزا دے دی گئی جس انجام کو انہیں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے فتنے اور پرسیکیوشن اور مذہبی جبر کا خاتمہ کر دیا گیا سرزمین عرب میں اب صرف اللہ کا دین باقی رہ گیا اور اللہ کے پیغمبر کا غلبہ قائم ہو گیا یہ حدف بھی وہاں بیان کر دیا گیا لیکن یہ اس کے ساتھ تاقید کر دی گئی تھی کہ نہ تم پہل کر کے حملہ کرو گے حرام مہینے ہیں تم عمرے کے لیے جا رہے ہو تم حج کے لیے جا رہے ہو اور اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو اس صورت میں بھی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی حملہ کریں یعنی وہ صرف راستہ نہیں روکیں حملہ بر ہو جائیں لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس کے بعد فرمایا تھا کہ یہ ہوگا چنانچہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویہ کے بعد مسلمان تیار ہوئے چودہ سو کی قریب ان کی تعداد تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند کر دیا کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں تمہارے پاس بس ایک تنوار اپنی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے لوگوں نے ظاہر ہے کہ آگے بڑھ کر جو مقام تھا میکات کا وہاں سے حرام باندھ لیے ان کے پاس حدی کے جانور تھے اور اس طرح وہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو لیکن ہوا کیا یعنی اب تین امکانات میں نے آپ کے سامنے عقے تھے نا ایک یہ ہے کہ قریش استقبال کرے یا کم سے کم مکہ سے نکل جائے یا خاموشی اختیار کرے اور لوگ عمرہ کرے دو چار گھنٹے کی بات تھی اور واپس آ جائے دوسرے یہ کہ وہ جنگ کے لیے مادہ ہو جائے وہ پدر میں حملہ آور ہو چکے تھے اہد میں حملہ آور ہو چکے تھے اب تو مسلمان ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے یعنی ادھر آ کے جنگ کرنا تو ایک بڑے حوصلے کی چیز تھی اب تو ان کے گھر میں گئے ہوئے تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس کوئی اصلیہ بھی نہیں تھا جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ حملہ بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر حملہ کرتے ہیں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے انہوں نے اس موقع پر روکنا بھی چاہا اور حملہ بھی نہیں کیا تو تیسری صورت پیش آ گئی اب اس پر یہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہدیبیہ میں پہنچ چکے تھے وہاں معاہدہ ہوا جس کو صلح ہدیبیہ یا معاہدہ ہدیبیہ کہا جاتا ہے میں ظاہر ہے کہ کوئی صیرت نہیں بیان کر رہا اس وجہ سے تفصیلات میں نہیں جاتا اصل موضوع ہے اس کے لحاظ سے بات کر رہی ہے وہاں معاہدہ ہوا وہ معاہدہ کیا تھا جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ظاہر ہے کہ اس کو جاننا چاہیے نا اس کی بہت سی تفصیلات سے ہم مسلمان واقف ہیں ہم نے تاریخ کی کتابوں میں اس کو پڑھا ہے صیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معاہدہ بڑی حد تک دب کے کیا ہے اس میں قریش نے اپنی شرطیں منوالی اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس موقع پر سخت پریشان ہوئے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ احانت آمیز معاملہ ہے ہم آئے ہیں آخر ہم یہ کیوں شرطیں مانیں اس طرح کی شرطیں کیوں مان لیں کہ ہماری طرف اگر کوئی جائے گا بغیر اجازت کے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا اور ہمارا کوئی آئے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس طرح کے شرائط مسلمانوں پر بہت گران گزر رہے تھے لیکن رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو میں اس کے لیے معامل ہوں مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ مجھے یہ معاہدہ کرنا ہے اور یہ معاہدہ کر کے مجھے واپس جانا ہے یہ معاہدہ کر کے مجھے واپس جانا ہے اس کی کیا حکمت تھی اس کی کیا مسئلت تھی میں عرص کر چکا کہ ایک ہی مسئلت ہے جو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلتے ہی مکہ پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑتا ایک ہی مسئلت ہے اور وہ یہ کہ اندر مسلمان ہے اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کیوں روک دیا تمہیں کیوں یہ کہا کہ واپس چلے جاؤ کیوں یہ کہا کہ جنگ نہ کرو میں یہ آیات اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن وہ اس سے کافی پہلے زیر بیس آئی تھی دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا فرمایا فرمایا یہ سورہ فتح کی آیت بائیس سے پڑھ رہا ہوں وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي كَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَادِيَا هُمْ عَنْكُمْ وَعَادِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَقْقَى مِنْ بَعْدِ عَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحَدِيَ مَا كُوفًا يَبْلُغَ مَحِلًا وَلَوْ لَا رِجَالُمْ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاهُمْ مُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ مَا اِنْتَتَوْهُمْ فَتُسِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَرْرَا بغیرِ علم لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء لَوْ تَزَيِّلُوا لَعَذَبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا نَلِيمًا یہ خود اللہ تعالی نے بتایا سورہ فتح میں صاف صاف طریقے سے بتایا کہ کیوں ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کی شرائط مان لی جائے اس موقع پر جنگ نہ کی جائے مسلمان لوٹ جائیں تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کمزور تھا یا اس کے فرشتے کمزور تھے یا ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی وہی مسئلہ تھی جو پچھلے پانچ سال سے چلی آ رہی تھی ذرا اس کا ترجمہ سنیئے فرمایا ہے یہ منکرین جن سے تم ماہدہ کر کے آئے ہو ماہدہ ہو چکا ہے اگر اس موقع پر تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیرتے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس تلواریں ہی سہی وہ بڑی تھوڑی تعداد میں سہی وہ مکہ میں گئے ہوئے ہیں وہ اپنے مستقر پر بھی نہیں ہیں پھر بھی ضرور پیٹ پھیرتے پھر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی ٹھارائی ہی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہے ہیں اچھا اللہ کا طریقہ یہی پیغمبروں کے بارے میں یہ سنت اللہ ہے جس کا ظہور ہو جاتا اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے یعنی یہ تو اللہ کا قانون ہے اتمام حجت کا کہ جب رسولوں کے ذریعے سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے وہی ہے اللہ ہی ہے وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روگ لیے یعنی وہ بھی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اگر وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور حملہ کر دیتے تو وہ حکم موجود تھا مسلمان اس پر عمل کرتے وہ بھی تیار نہیں ہوئے اور تمہیں بھی ہم نے روک دیا وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا یعنی صورتحال یہ تھی کہ وہ جو گھر میں آکے حملہ آور ہوتے تھے وہ وہاں بھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے وہی بات جو میں نے کہی کہ پہلا مقصد بتماموں کمال حاصل ہو چکا تھا پہلا مقصد کیا تھا حتی تظر ہر بوہ دارہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے اس کے بعد کہ اس نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا یعنی یہ معاہدہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا ہمارے حکم پر ہو رہا تھا یہ وہی ہیں یعنی یہ کون ہے یہ مجرم یہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت حقیقت یہ ہے آپ دیکھئے وجہ وہی محلت کا مقصد وہی مسلحت حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے یعنی وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے یا مائل ہو چکے تھے اور ابھی انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو رونڈ ڈالتے پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیتے یعنی اگر نہ ہوتا تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم جنگ کی اجازت دے دیتے لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے یہ ہے اصل مسئلہ کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لے یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے یعنی ایمان والے ان سے الگ ہو گئے ہوتے یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے یہ اللہ تعالی نے مسئلہ بتائی اس مسئلہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا اور جب مسلمان سخت تفسردگی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو یہ فتح کی سورہ نازل ہوئی سورہ فتح جس کو کہا جاتا ہے یہ نازل ہوئی اور اس موقع پر اللہ تعالی نے اس تفسردگی میں مسلمان ہیں سخت آزردہ ہیں وہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم تو توہین کر آکے واپس آ رہے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی اب یہ کس لحاظ سے فتح مبین تھی اس کو دیکھئے ہمارے جلیل القدر عالم مالانا سید عبداللہ صاحب محدودی نے نکات کی صورت میں تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں اگرچہ اہلِ ایمان تو اللہ تعالی کا یہ ارشاد سن کر ہی مطمئن ہو گئے تھے مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس سلو کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے یہاں تک کہ کسی کو بھی اس عمر میں شک نہ رہا کہ فی الواقع یہ سلو ایک عظیم الشان فتح تھی یہ فتح مبین کیسے تھی وہ لکھتے ہیں پہلی بات اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقائلہ تسلیم کیا گیا یعنی مسلمانوں کی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کر لی گئی اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محض قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ ان کو برادری باہر سمجھتے تھے اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا یعنی یہ فتح ہے یہ غلبہ ہے جس کو اللہ تعالی نے وہاں بیان فرمایا کہ وہ تمہیں حاصل ہو گیا ہے اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتدار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے دروازہ بھی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدات کر لیں یہ اس میں مان لیا گیا دوسری بات مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے اس میں یہ تھا نا کہ اگلے سال آپ آ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بیدینی نہیں ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیدینی ہے یہ دین حنیف سے انحراف ہے یہ دین ابن احیمی سے انحراف ہے جیسا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے بلکہ عرب کے مسلمہ عدیان میں سے ایک ہے اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے پیرو بھی حج و عمرہ کے مناسق ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہو گئی جو قریش کے پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف پیدا ہو گئی تیسری بات دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے دس سال کا معاہدہ تھا دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو آمن میسر آ گیا اور انہوں نے عرب کے تمام اطراف و نواح میں پھیل کر اس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے پورے انیس سال میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے اس کے بعد دو سال کے اندر ہو گئے یہ اسی صلح کی برکت تھی کہ یا تو وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ صرف چودہ سو آدمی آئے تھے یا دو ہی سال کے بعد جب قریش کی اہد شکنی کے نتیجے میں حضور نے مکہ پر چڑھائی کی تو دس ہزار کا لشکر آپ کے ہم رکاپ تھا یعنی یہ عظیم فتح حاصل ہو گئی چوتھی بات قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں یعنی پہلے تو یہ تھا کہ بذر پر حملہ آور عہد میں حملہ آور عذاب میں حملہ آور تو جنگ کی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو اچھی طرح مستحکم کر لیں اور اسلامی قانون کے اجرا سے مسلم معاشرے کو ایک مکمل تہذیب و تمدن بنا دیں یعنی اب مسلمان محض ایک بکھری ہوئی منتشر جماعت نہیں رہے بلکہ وہ ایک منظم گروہ بن گئے ان کی ایک سلطنت قائم ہو گئی اور یہ مان لی گئی یہی وہ نعمت عزمہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت تین میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور پانچویں اور آخری بات قریش سے سلو کے بعد جنوب کی طرف سے اتمنان ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شمالِ عرب اور بستِ عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو بہ آسانی مساخر کر لیا ہے سبحان اللہ یعنی گویا جو اصل دشمن تھے جب وہ محدود ہو گئے انہوں نے معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی تو اب گویا دوسرے علاقوں کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا قریش سے سلو کے بعد جنوب کی طرف سے اتمنان ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا یعنی یہ ہے کہ یہ مدینہ کے جنوب میں ہیں جنوب کی طرف سے اتمنان نصیب ہو جانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شمالِ عرب اور وستِ عرب کی تمام مخالف طاقتوں کو بہ آسانی مسخر کر لیا سلہِ حدیبیہ پر تین ہی مہینے گزرے تھے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑ خیبر فتح ہو گیا اور اس کے بعد فدق، وادل قرآ، تیمہ اور طبوق کی یہودی بستیاں اسلام کے زیرے لگیں آتی چلی گئیں پھر وستِ عرب کے وہ تمام قبیلے بھی جو یہود اور قریش کے ساتھ گٹ جوڑ رکھتے تھے ایک ایک کر کے تابع فرمان ہو گئے اس طرح حدیبیہ کی سلو نے دو ہی سال کے اندر عرب میں قوت کا توازن اس طرح بدل دیا کہ قریش اور مشرقین کی طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گئی یہ فتح مبین حاصل ہو گئی یہ فتح مبین جب حاصل ہو گئی اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا صاحب تفیم القرآن نے اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ پھر مسلمان دعوت کی سرگرمیوں میں اور گرد و پیش کے علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کرنے میں مصروف ہو گئے امن کا موقع میسر آ گیا یہ صورت کب ہوئی تھی یہ چھے ہجری کے خاتمے پر ہوئی تھی یعنی چھے ہجری رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چھے سال کموں بیش ہو گئے ہیں یسرب میں گئے ہوئے یہ چھے ہجری کے خاتمے پر ہوئی تھی اس کے بعد ایک سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ گزرا جس میں کسی نوعیت کا کوئی اقدام نہیں ہوا یہی امن کی صورتحل رہی مسلمان اپنی دعوت پھیلاتے رہے وہ صورتی ختم ہو گئی کہ جس میں اب ان سے کوئی جنگ کرنی پڑنی ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ حتی تزال حرب و آدارہ اور یہ معاملہ بھی نہیں ہوا جس کے لیے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر عرب اس موقع پر یا قریش اس موقع پر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو پھر جنگ کہاں تک جائے گی امن کی اس فضاء میں جب دعوت اس درجے میں پھیل گئی تو اب صورہ توبہ نازل ہوگی اچھا یعنی اب وہ موقع آ گیا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آٹھ ہجری کی اپداء میں یعنی آٹھ ہجری کے اپدائی مہینوں میں کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا پھر یاد کیجئے کہ جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں اللہ کا فیصلہ تحدر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اتمام حجت کے بعد جو فیصلہ سب منکرین کے لیے ہونا تھا عام منکرین کے لیے معاندین تو اس سے پہلے ہی ختم کیا جا چکے ہیں سب منکرین کے لیے وہ فیصلہ سورہ توبہ میں سنایا گیا سورہ توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں لکھی جاتی یہ قرآن مجید کی صورتوں میں عذاب کی سورہ ہے سیدنا حضیفہ کے بارے میں شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس کو سورہ توبہ کہتے ہو میں اس کو سورت العذاب کہتا ہوں اس سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ پر لکھی جاتی ایک سو تیرہ سورتوں پر لکھی ہوئی ہے وہ دعوت کی سورتیں ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اللہ کی انصفات کو سامنے رکھو وہ سراسر رحمت ہے اس کی شفقت عبدی ہے جہازہ تمہارے لیے یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے یہاں آکے اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں میں اس سے پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ پورے عرب میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کے دوران میں بہت سے معاہدے کر لیے تھے ان میں سے بعض معاہدے موقت تھے بعض غیر موقت تھے غیر موقت معاہدات کے بارے میں تو اخلاقی پابندی نہیں تھی اب جب چاہے ان کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر سکتے تھے لیکن موقت معاہدہ یعنی جن کا وقت تیہ ہے ان میں ایک تو وہ معاہدات تھے جن کی کسی فریق نے خلافوردی کر دی تھی ان کو بھی خلافوردی کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا تھا لیکن وہ معاہدات بھی تھے جن کی لوگ پابندی کر رہے تھے ان میں یہ ہدیبیہ کا معاہدہ بھی تھا اس وقت تک قریش نے اس کی کوئی خلافوردی نہیں کی تھی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور اس عرصے کے دوران میں بہرحال یہ دس سال کا موقت معاہدہ تھا اور بھی تھے اب یہ معاہدات جب تک ختم نہ کیے جائیں یا ان کے بارے میں واضح پالیسی نہ دی جائیں اس وقت تک آخری فیصلہ صادر نہیں ہو سکتا آخری فیصلے کا وقت آگیا ہے اب وہ فیصلہ سنایا جانا ہے تو میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پہلی آیت اس وقت صرف رکھ رہا ہوں جہاں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ محلت ختم ہو گئی معاملات وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ کا آخری فیصلہ اب صادر ہو رہا ہے دیکھئے کیا فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں لکھی گئی اس کے اوپر جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کا اظہار ہے سورہ شروع ہوتی ہے براتم من اللہ ورسولہی للذین آہدتم من المشکین فسیہو فیل ارد اربات عشر وعلمو انکم غیر موجزل وان اللہ مخزل کافرین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے پہلی اخلاقی ذمہ داری یہ تھی کہ معاہدات کے بارے میں واضح پولیسی کا اعلان کر دیا گئے تو معاہدات ختم کر دیا گئے وہ معاہدات ختم ہو گئے کہ جن کی کوئی پہلے سے تحدید نہیں تھی یہ تیہ نہیں تھا کہ وہ کتنی مدت کے معاہدات ہیں سادہ لفظوں میں کہیے تھے ان کا کوئی وقت نہیں تھا وہ معاہدات وقت کی قید کے بغیر کیے گئے تھے وہ سب ختم ہو گئے جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا وہاں کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں تھی وہ اعلان کیا جا سکتا تھا وہ معاہدات ختم ہو گئے وہ معاہدات بھی آگے معلوم ہو جائے گا کہ ختم کر دیا گئے جن کی خلافوردی ہو گئی تھی اگرچہ وہ معاہد تھے صرف معاہدے اب رہ جائیں گے ان کے بارے میں کیا ہے وہ آگے بیان ہو گا معاہدے کے وقت تیہ ہے جن کے بارے میں یہ تیہ کر دیا گیا ہے معاہدے کے وقت کی یہ دو سال کا معاہدہ ہے تین سال کا معاہدہ ہے یا دس سال کا معاہدہ ہے میں یہ عرض کر چکا کہ ہدہبیہ کا معاہدہ بھی باقی ہے اور وہ دس سال کا معاہدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے سو اے مشرقین عرب اب ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو یعنی یہ برسوں کی محلت ختم ہو گئی اب صرف چار مہینے کا الٹی میٹم ہے چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی جنگ اپنے ہتھیار پھینک چکی مسلمان یہاں معاہدہ کر کے چلے گئے گردو پیش میں دعوت برگو بار لے آئی جہاں جہاں کہیں چھوٹی موٹی گڑیاں موجود تھیں وہ فتح کر لی گئیں اب گویا پورے جزیرانمائی عرب پر اگر دیکھیں تو ایک لحاظ سے مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہے صرف قریش باقی ہیں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوہ کر کے رہے گئے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب رسوائی کا عذاب شروع ہو رہا ہے یاد کیجئے کہ جب ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا جو فیصلہ صادر ہوتا ہے اس میں منکرین کے لیے کیا سزا ہے تو میں نے سورہ مجادلہ پڑھ کے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سزا یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ذلت کی سزا دیتے ہیں اب اگر وہ زندہ رہیں گے تو زلت کی زندگی جییں گے اور مریں گے تو زلت کی موت مریں گے اصل میں عذاب کیا ہے زلت تو یہاں کیا فرمایا اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں وہ زلیل کر دے گا اس کیلئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اخضاء ہے ذلت میں ڈال دے گا میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ وہ معاملہ تو ختم ہوا کہ یہ جارہیت کرتے تھے اور یہ آمادہ جنگ ہوتے تھے اور یہ کبھی بدر میں اور کبھی عہد میں اور کبھی احضاب میں حملہ آور ہو جاتے تھے وہ معاملہ ختم ہو گئے مسلمان ان کے گھر میں آئے اور یہاں سے معاہدہ کر کے چلے گئے اس طرح کا تو اب کوئی امکانی باقی نہیں رہا تھا لیکن جب آپ سزا کا نفاظ کرتے ہیں تو وہ سزا کا نفاظ جو بھی سزا دینی ہے بہرحال وہ اخضاء کے عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی لوگ اجز اور بیبسی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں ان کی مضاہمت کی قوت بالکل ختم ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ اخضاء وہ ذلت وہ رسوائی اس کی اپدہ ہو رہی اس کا فیصلہ ان کے بارے میں ہم نے سنا دیا ہے اس میں چار مہینے کی مولت ہے چار مہینے جیسے ہی گزریں گے اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جائے گا چنانچہ پھر کیا ہوا شامت آگئی قریش کی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ دس سال مزید مولت سے فائدہ اٹھاتے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر جائے گا اچھا یعنی اس میں آگے جا کے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو معاہدے وقت کی قید کے ساتھ ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی انہیں ہم پورا کریں گے یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے اس پر عمل اس کے بعد ہوگا جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی اور جب معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی تو اس کے بعد رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اگرچہ درخواست کی ابو سفیان گئے کہ معاہدے کو بحال کر دیا جائے لیکن اللہ کا آخری پیغمبر بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اس لیے کہ یہ اعلان ہو چکا تھا یعنی اب نہ معاہدے بحال ہو سکتے تھے نہ نئے کیے جا سکتے تھے پہلے بھی ختم ہوئے اور ایک ہی بڑا معاہدہ تھا جو قریش کے ساتھ تھا اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کر دی اس صورتحال کو دیکھئے مولانا سید اولینا صاحب مودودی کس وضاحت سے بیان کرتے وہ یہ لکھتے ہیں یہ تفہیم القرآن ہے وہ لکھتے ہیں عرب میں خدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحقام قوت کی جو تدبیر اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کے رہ گئی یعنی یہ اخضاء کا عمل شروع ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے یہ اب اپنے منتحا کو پہنچے گا آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش اناثر نے بازی ہرتی دیکھی انہوں نے کہا یہ تو اب سب کچھ ختم ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ گردوں پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اس سال ڈیڑھ میں ہو گیا ہے اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش اناثر اور یہ کون تھے یہ زیادہ تر وہ تھے جو بڑی لیڈرشپ کے بعد اساغر میں سے اب اقابر ہوئے تھے آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش اناثر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور انہوں نے ہدہبیہ کے معاہدے کو توڑ لیا یہ خود شامت انہوں نے بلالی وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس اہد شکنی کے بعد ان کو سملنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کرنی یعنی میں یہ ارز کر چکا کہ ابو سفیان آئے انہوں نے کوشش کی کہ معاہدہ ان کے لیے بحال کر دیا جائے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے بالکل برخلاف یہ آیتیں یہ سورہ توبہ کا پہلا حصہ یہ پہلا شذرہ یہ آٹھ ہجری کی پدا میں اتنا ہے کسی وقت اس کے قوانین قوائد اور اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو بحال نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے کہ وہ سملتے وہ آگے سے کوئی رد عمل ظاہر کرتے رمضان آٹھ ہجری میں آپ حملہ عمر ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا اس کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس طرح فتح ہوا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم گئے کوئی مضاہمت نہیں ہوئی آپ نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ تم میرے بھائی ہو میں کوئی ذاتی انتقام نہیں ہوں گا یعنی اس موقع کے اوپر ابھی کسی کروائی کے لیے نہیں کہا گیا تھا یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے پہلی آیت اس میں اب اللہ نے جو کچھ کرنا تھا کرنا تھا یہ اخضاء کا عمل شروع ہو گیا یعنی انہیں ظلیل و رسوہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے پہلے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی بحالی سے انکار کر دیا پھر مکہ فتح ہو گیا یہ تو ظاہر ہے کہ آخری چیز تھی جو ہو گئی اس موقع پر معاندین کے بارے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب کے لیے امان ہے اس وقت میں کوئی کارروائی نہیں کر رہا لیکن وہ لوگ جو معاندین ہیں وہ کعبے کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں گے تو وہاں بھی مار دیا جائیں گے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ معاندین کے لیے اللہ کا فیصلہ یہی تھا باقی سب لوگوں کو امان دے دی گئی مکہ فتح ہو گیا اس نے کیا کیا اس نے وہ آخری قوت بھی ختم کر دی جو عرب میں مضاحمت کر سکتی تھی یعنی اب مسلمان فاتح تھے لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا اب ذرا سنیئے محلانہ سید عبداللہ صاحب معدودی لکھتے ہیں اس کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مضبوحی ہنین کے میدان میں کی یعنی یہ یہاں پر تو مضاحمت نہیں کر سکے لیکن بہرحال بڑے بڑے قبیلیں ابھی موجود تھے قریش کے علاوہ بھی تھے اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مضبوحی ہنین کے میدان میں کی جہاں حوازن، سقیف، نظر، جشم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لاکر جھوک لی یعنی ایک آخری مارکہ بھی ہوا تاکہ اس انقلاب کو روکے جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا آخری مرحلے میں بھی یہ رد عمل سامنے آیا لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور ہنین کی شکست کے بعد عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے اب دار الاسلام بن کر رہنا ہے اس واقعے پر پورا ایک سال بھی گزرنے نہ پایا کہ عرب کے بیشتر حصے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور نظام جاہلیت کے صرف چند پراغندہ ناصر ملک کے مختلف گوشتوں میں باقی رہ گیا یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد جو آخری رد عمل ہو سکتا تھا وہ ہنین میں ہو گیا قرآن نے سورہ توبہ میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے ہنین کا نام لے کر دیا ہے کہ اللہ کی نصرت اس موقع پر کس طرح آئی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹ دی اور مسلمانوں کو فتح نصرت حاصل ہوئی اس نتیجے کے حد کمال تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اسی زمانے میں پیش آ رہے تھے وہاں جس جرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی اس نے تمام عرب پر آپ کی اور آپ کے دین کی دھاک بٹھا دی اور اس کا سمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوگ سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام اور اطاعت کا اقرار کرنے لگے چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے یعنی وہ جو پشینگوئی کی گئی تھی کہ لوگ جوک در جوک اس دین میں داخل ہوں گے فوج در فوج اس دین میں داخل ہو گے وہ لوگ دین میں داخل ہونے لگے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب کیا کرنا ہے میں یہ ارز کر چکا رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ اب سادر ہو چکا تھا اور سورہ توبہ کا پہلا شذرہ ہے یہ آٹھ ہجری کی پدا میں اتر چکا تھا اس کے بعد چار مہینے کی محنت دی گئی تھی چار مہینے کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اقدام کا حکم ابھی مسلمانوں کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ بتا دیا تھا کہ اخضاء کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو جائے گا یعنی ان کو رسوہ کر دینے کا ان کو زلیل کر دینے کا عمل شروع ہو جائے گا یہ اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی یعنی کس طرح مکہ فتح ہوا کس طرح ہنین میں عرب جاہلی کی آخری طاقتوں کو شکست ہوئی پورے عرب پر کیسے دھاک بیٹھ گئی اب یہ گویا سامنے تھے وہ جو تصویر ہے نا سورہ انفال میں کہ فرشتے بدر کے میدان میں ان کو سامنے کر رہے تھے کہ ان کی گردنیں مار دو اور ان کی پور پور کو کٹ دو یہ صورتحال اب پیدا ہو گئی کہ یہ آپ کے سامنے ہیں اب جو سزا آپ ان کو چاہیں دے دیں قرآن مجید نے اس موقع کے لیے تمام ہدایات میں آپ کو پہلی آیت سنا چکا اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم لوگوں نے معاہدے کیے تھے سو اے مشرقین عرب اب ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوہ کر کے رہے گا یعنی عذاب کی پدا ہونے والی ہے اخضاء کا عمل شروع ہونے والا ہے آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے وہ فرمایا چار مہینے کی محلت کے بعد تم اس کے مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے پھر کیا ہوگا فرمایا وَعَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِسُولِهِ إِلَنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَبَلَّيْتُمْ فَعَالَمُوا یہ میں نے چھے تک آیات پڑھی ہے اب ذرا ان کا ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی پھر یاد کیجئے پہلے کیا فرمایا تھا معاہدات ختم ہو گئے سب معاملات جو پہلے جس طریقے سے چل رہے تھے ان کا آخری وقت آ گیا چار مہینے کی محلت ہے اس کے بعد ان کی زلت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اقدامات شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اقدامات مسلمانوں کو ابھی کوئی اقدام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا وہ اقدامات جو عام طریقے پر ہوئے یعنی آپ نے بیت اللہ کی تولیت حاصل کی یا فتح مکہ ہوا یا جو بھی معاملات ہوئے ان میں ابھی کوئی آخری اقدام نہیں اس موقع پر بھی امان دے دی گئی تھی یہ سب ہو گیا فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے فرمایا اس کے بعد حج کا موقع آئے گا یعنی ظاہر ہے کہ ابھی تو مسلمان عمرہ کر کے آئے تھے حج کا موقع آئے گا یہ آپ کے علم میں ہے کہ خدیبیہ کے معاہدے میں یہ تیہ تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرہ تو ہو چکا تھا لیکن اب حج کے لیے جانا تھا یوم الحج الاکبر عرفات کا میدان ہوگا حج کا موقع آئے گا تم حج کے لیے جاؤ گے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اس موقع پر بتایا جا رہا ہے کتنی غیر معمولی پیشین گوئی ہے یہ وَعَذَانٌ مِّلَلَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَنَّا سے یوم الحج الاکبر حج کا موقع آئے گا پھر جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے یعنی چار مہینے کی محلت ختم ہو گئی اس کے بعد اخضاء کا رسوہ کر دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا پھر فرمایا حج کا موقع آئے گا ظاہر ہے کہ اس زبانے میں ریڈیو نہیں تھا ٹیلیویزن نہیں تھا اخبارات نہیں تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے بڑے اقدام سے پہلے سب تک اطلاع پہنچنی ضروری ہے چار مہینے کی محلت کے بعد جن جن جگہوں پر اطلاع پہنچانا ممکن تھا وہاں بعض اقدامات شروع بھی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہاں لوگ آئیں گے ہر قبیلے سے آئیں گے وہاں جو بات کہی جائے گی وہ سب تک پہنچ جائے گی سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن بڑے حج کے دن سے کوئی غلط فہمی نہ ہو عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر یا بڑا حج کہتے ہیں سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ اللہ مشرقوں سے بری الزمہ ہے تعلقات ختم روابط ختم معاہدیں ختم اللہ مشرقوں سے بری الزمہ ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر مو پھیر ہوگے تو جان رکھو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو یعنی اب آ گیا وقت آخری فیصلے کا وہ مشرقین البتہ اس اعلان برات سے مستثنہ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے ابھی قرآش نے معاہدہ نہیں توڑا تھا تنہی بتایا گیا کہ اگر کوئی معاہدہ موقت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا یہ دیکھئے موقت معاہدہ باقی معاہدات ختم کر دئیے گئے یہ آگے بیان کیا ہے سو ان کا معاہدہ یعنی جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے کوئی کمی نہیں کی نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے سو ان کا معاہدہ ان سے ان کی مدد تک پورا کرو مدد تک پورا کیا جائے گا لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بد اہدی سے بچنے والے ہوں یعنی چونکہ ہم نے اہد کیا ہوا ہے تو عذاب کے اس اعلان میں بھی اس اہد کی پاسداری کی جائے گی بڑے حج کے دن اب اعلان کب ہوگا دس تاریخ کو ہوگا نا بڑے حج کے دن ذلحج میں ہوگا بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں حرام مہینوں میں جنگ و جدال کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی دس ذلحج کو اعلان ہوگا تو اس کے بعد پچاس دن ابھی باقی ہوں گے یہ بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے جب حرام مہینے گزر جائیں جیسے آپ سال کے آخر میں نومبر میں اکتوبر میں دسمبر میں کہتے ہیں جب یہ سال گزر جائے تو وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو کیا کرو یہ اب سزا بیان ہو رہی ہے سنیے ذرا دل تھام کے جب حرام مہینے گزر جائیں یعنی محرم گزر جائے سفر کی پدا ہو جائے تو ان مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو یہ اب کتال نہیں ہے جنگ نہیں ہے ان مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس مقصد کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑو ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو یہ حکم دیا گیا ہے صحابہ اکرام کو متنبع رہی ہے کہ یہ حکم برائراز صحابہ اکرام کو دیا جا رہا ہے یعنی رسول اللہ کی وساطت سے قرآن نازل ہو رہا ہے حکم کے وہ برائراز مخاطب ہیں انہیں اب اس پر عمل کرنا ہے جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو اعلان کیا ہے پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں یعنی اب کوئی جنگ نہیں کہ وہ ختم ہو جائے کوئی معاہدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹنا کوئی امان کا سوال نہیں ہے اب اسلام اور تنوار میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب باقی رہ گیا پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو یعنی اب ان کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اسی کو مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ اسلام اور تنوار کے سوا ان کے لیے کوئی دوسرا انتخاب باقی نہیں رہا تھا پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اگر محلت کی اس مدت میں ظاہرہ پچاس دن گزرنے ہیں اور اگر محلت کی اس مدت میں ان مشرقوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے بیسیت مجموعی اللہ کی حجت پوری ہو گئی لیکن کوئی شخص کہیں سے کسی غار سے کسی دوسری جگہ سے نکل کے آ سکتا ہے اس کا بھی حکم بیان کر دیا اور اگر محلت کی اس مدت میں ان مشرقوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے اس میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ سب معاہدات ختم آئندہ بھی کوئی اہد نہیں کیا جائے گا تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اتنی سختی کیوں پہلے پانچ چھ سال کی محنت حاصل رہی تھی اور یہ لوگ کون تھے ان کے ساتھ تعلق تھا رشتہ داریاں تھیں کسی کا بھائی تھا کسی کا بیٹا تھا تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہونا تو این فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اس پر تبصرہ کیا کیفا یکون للمشرکین عہدن انداللہ واند رسولہ لالذین عہدتم اندال مسجد الحرام فمستقام لکم فاستقیم لهم ان اللہ یحب المتقین کیفا وین یزروا علیکم لا یرکبوا فیکم اللہ ولا زمہ جرزونکم بے افوائهم واتابا قلوبهم وعکسرهم فاسقون اشتروا بے آیات اللہ سمنا کلیلا فصدوا ان سبیلہ انہم سا ما کانو یاملون لا یرکبون فی مومنن علم ولا زمہ وولائکہم المتدون فانتابوا واقاموا السلام آتابوا الزکا فا اخوانکم فی الدین ونفصلوا اللہ آیات لکومی یالمون وین نقسوا ایمانہم من بعد اہدہم وطانوا فی دینکم فقاتلوا اعمتا کفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون اب ذرا سنیے کہ ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے جرائم گنوائے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرقوں سے کوئی اہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے یعنی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے ہاں جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس یعنی حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو ابھی حدیبیہ کا معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا جب یہ آیات اتر رہی ہے تو فرمایا کہ وہ جب تک سیدھے رہے معاہدے پر قائم رہے اس وقت تک معاہدے کی پاسداری کی جائے گی ہاں جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدہدی سے بچنے والے ہیں یعنی یہ محلت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اللہ ریائت کر رہے ہیں ہم معاہدہ کر چکے ہیں اہد کی پابندی کریں گے کس طرح باقی رہ سکتا ہے یہ شروع یہاں سے ہوا تھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی اہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے اس بات کو پورے زور کے ساتھ دورایا کس طرح باقی رہ سکتا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پالے تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی اہد کا اپنے مو کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں کوشش تو کریں گے وہ اس طرح کی مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدہد ہیں اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ اہد کا اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں سو اگر توبہ کر لے وہی دورادی بات سو اگر توبہ کر لے یعنی قریش بھی سو اگر توبہ کر لے اور نماز کا احتمام کرے اور زکاة ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی یعنی پھر راہ چھوڑ دو پھر کوئی کاروائی نہیں مسلمان ہو جائے پھر ٹھیک ہے اور مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے نماز کا احتمام کرے زکاة ادا کرے سو اگر توبہ کر لے اور نماز کا احتمام کرے اور زکاة ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے کول و قرار توڑ دیں یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہوا بعد میں کہ انہوں نے عہد توڑ دیا اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں بیان کر دیا تھا اصل حکم میں کہ اگر توڑ دیں تو پھر کیا کرنا ہے اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے کول و قرار توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں عیب لگائیں یعنی اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح پہلے کھڑے تھے ایمان نہ قبول کریں تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو یہ کہا ہے فَقَاتِلُ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ظاہرہ پورے عرب میں یہ حیثیت کن کی تھی قریش تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو ان کے کول و قرار کچھ نہیں یہ آج نہیں تو کل اپنا حد توڑ دیں گے لہٰذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم ہے جو اس سورہ کے پہلے شذرے میں بیان ہو چکا تھا یہ حکم ہے جس پر اب مسلمانوں کو عمل کرنا تھا لیکن کب جب حج اکبر کا موقع آئے اس کے حج کے دن اعلان کیا جائے گا اور یہ آیتیں اس موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور ان کو یہ پڑھ کر سنا دی جائیں گی پھر اس کے بعد پچاس دن گزریں گے تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل ہوگا اس کے آخر میں بھی کچھ چیزوں کو واضح کیا ہے فرمایا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ہم اس کو سن رہے ہیں محض اپنے بھائیوں کے خلاف اب جنگ کرنی تھی باپوں کے خلاف بیٹوں کے خلاف آبا کے خلاف اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَقْسُوا ایمَانَهُمْ وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَحُمْ بَدُوْكُمْ أَبْوَلًا مَرَّا اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ حَقُّوا اَمْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوْهُمْ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ بِعَیْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيُزِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ آیات شروع ہو رہی ہے ذرا وقفے سے نازل ہوئی ہے اس لیے آیات میں کیا کہا تھا اگر یہ اپنے کول و قرار توڑ دیں اب فرمایا ایمان والو کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے کول و قرار توڑ دیا خودعبیہ ختم ہوگی خودعبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا ہے ایمان والو کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے کول و قرار توڑ دیئے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فلوا کے مومن ہو ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا یہاں پھر بتا دیا گیا کہ میرے فرشتے آ سکتے تھے یہ آسمان سے عذاب کی زد میں ہوتے ان کو تباہ کر دیا جاتا لیکن فیصلہ یہی ہے کہ یہ سزا ان کو تمہارے ہاتھوں سے ملے گی ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں زلیل و خار کر کے رہے گا یعنی سزا کیا ہے زلیل و خار کر کے رہے گا اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مومنوں کے گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ اپنی انعائد سے توبہ کی توفیق بھی دے گا آخری مرحلے میں بھی ایمان لائیں گے بہت سے لوگ اللہ علیم و حکیم ہے یہ دیکھئے یہ وہ اعلان ہے جس میں پوری طرح بتا دیا گیا کہ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے چنانچہ میں نے آپ کو جو ابھی تفصیل سنائی تھی رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یعنی جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو پھر ان اقدامات کی پدا کر دی جس کے نتیجے میں وقہ فتح ہوا جس کے بعد ہنین کا مارکہ ہوا اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے یہ وقت کب آیا یہ نو ہجری میں آیا اس موقع پر رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لیجئے سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیجئے ان سب میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی مسلمان سیدنا صدیق کی قیادت میں حج کرنے کے لیے گئے یہ وہ حج ہے جس کا ذکر اس سورہ میں تھا جس کی پیشینگوئی اس سورہ میں کی گئی تھی سیدنا صدیق کی قیادت میں گئے اور چونکہ عام طور پر معاہدات کے ختم کرنے کا اعلان عربوں کی روایت یہ تھی کہ کوئی تعلق والا کرے گا تو سیدنا علی کو پیچھے سے بھیجا گیا وہ گئے انہوں نے وہاں جا کر بڑے حج کے دن جس طرح کے سورہ میں کہا گیا تھا یہ آیات پڑھ کر سنائیں اور اس کے بعد پچاس دن کی وہ محلت شروع ہو گئی یہ آیات پڑھ کر سنا دی گئی اب لوگوں تک پیغام پہنچے گا ان میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی دعوت سنتا ہے تو اس محلے میں بھی آئے اور اللہ کا کلام سن لے پچاس دن کے بعد آپ فرمائیں گے پھر پچاس دن کے بعد کیا ہوا پچاس دن گزر گئے تو کیا ہوا پھر کیا اس کے بعد قتل عام کی سزا نافذ کی گئی تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی وہ صورت پیدا ہو چکی تھی اب جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اعلان نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم ایمان لے محمد صاحب سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ آسمان سے عذاب جب نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ دفتاں کبھی صاب و حاسب کا طوفان عبر و بات کے لشکر اتار دیتا تھا لیکن زمین کی عذاب میں تو گویا خدا زمین پہ رسول کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور لمحہ با لمحہ ہر صورتحال میں ایک ایک اقدام میں مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم قتل نہیں کرتے ہم قتل کرتے ہیں اور تمہارے ہاتھوں سے ہم یہ عذاب لے کر آئیں گے یہ عذاب مشرقین مکہ کے اوپر کیسے نازل ہوا کیا اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی محلت کے دن کیا تھے اخضاء کا عمل کیسے ہوا اور پھر حج اکبر کے دن جو اعلان کیا اس کا نتیجہ آخر کار وہی نکلا جو صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پر لوگ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور وہ سب ایمان لے آئے اس کے بعد کیا ہوا یہ مشرقین مکہ تھے اہل کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ سورة توبہ اس کو بھی بیان کرتی ہے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ موسیقی